ماشاءاللہ جی چلے جی آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں شامی کباب بہت ہی ایزی ہیں انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے آپ کو بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ تو یہ میں نے دو کلو چکن لے لیا اس کو اچھی طرح ساف کر لیا چھو چھوڑے پیس کر لیا دو کلو لیا میں نے زیادہ بنا کے تو انشاءاللہ رکھ دوں گی ان کو فریز کر کے یہاں پہ میں دال ڈال رہی تقریبا ایک کلو یا ایک کلو سے تھوڑی سی کم ہے دو کلو ہمارا چکن ہے تو ایک کلو سے کمی ہے دال اور یہاں ایک چمچ نمک ڈال دوں گی میں یہ آپ سادے چاول بنائیں ساتھ یہ پکییں بنائیں انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا اور ایزی ہیں بھنا کے پھر آپ فریز کر دیں آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی جی یہاں پہ میں چاٹ مسالہ ڈال دوں گی ایک چمچی اور اس میں میں کالی میرچی ڈال دوں گی ہاں پہ چمچ گرم مسالہ یہ ایک چمچ ہے اور ریڈ چلی ایک چمچ ڈال دوں گی میں اس میں اس میں زیادہ کالی میرچی زیادہ اس میں ہم ڈالیں گے وہ اچھی لگتی ہے اور یہ خوشک دھنیا ہے پوڈر ایک چمچ ہے اور تھوڑی اسی میں یہاں پہ حل دی دوں گے اور یہاں پہ پانی ڈال دوں گے یہ میں نے ادرک لسن یہ ادرک ہے اور یہ لسن ڈال دیا ہے اور یہ لونگ اور کالی مرچی ہے اس میں آپ نے پیاز نہیں ڈالنا بس ادرک لسن ڈالنا ہے اور یہ جتنی میں نے چیزیں ڈالی بس یہ ڈال کے اپنے اوپر رکھ دینا ہماری ڈال بھی گل جائے گی ساتھ ہی میں نے سارا کچھ اوپر رکھ دیا ڈال بھی گل جائے گی اور چکن بھی ہمارا گل جائے گا پانی تقریب میں نے دو لٹر ڈال بھی ہے اور چکن بھی ہے دال کو پانچھے گھنٹے آپ نے پہلے بھگو کے رکھ دینا ہے تو میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا دال کو پھر اتنا ٹائم نہیں لیتی ڈال چکن تو جلدی گل جائے لے لیکن ڈال ٹائم لیتی ہے تو انشاءاللہ دیکھنا یہ چکن کے ساتھ انشاءاللہ گل جائے گی یہ دیکھیں دے ماشاءاللہ اتنا ٹائم نہیں لگا تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے یہ دیکھیں دال تو بلکل گل گئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں بلکل گل گئی ہے میں نے کبھی پریشن نہیں اپنی زندگی میں لگایا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے ایک دفعہ لگایا تھا اس کا ڈھکنی اڑ کے اوپر چلا گیا تو میں نے اس کے بعد نہیں لگایا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دال گل گئی کیوں میں نے اس کو پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا تین چار گھنٹے ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوشک ہو رہا ہے پانی پانی بلکل آپ نے خوشک کرنا ہے اس کو بیچ میں پانی نہ ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل خوشک ہو گیا پانی اب میں چلا بند کر دوں گی اور اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دوں گی چلے گی یہ ماشین لے لیے اب اس میں ہم ڈال کے اس کو زیادہ بریگ بریگ نہیں کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے آپ نے اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے اس کو کر لیا ماشین میں ڈال کے یہ دیکھیں ہمارا میوٹیریر ماشااللہ تین کلو سے اوپر یہ دیکھیں بن گئے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں کہ گھر میں بناتے تو کتنی زیادہ ماشااللہ چیز بن جاتی ہے اور برکت بھی ہوتی ہے ابھی میں اس کو ایکسائٹ پر کر دیتے ہیں اور یہ ہرادھنیا پدینہ ہے پدینہ ضرور بیچ میں ڈالیں گے اس میں میں نے چنے کی ڈال ڈال لیا تو اس سے گیس ہوتی ہے تو آپ ہرادھنیا اور پدینہ ڈال لیں اور گرین چلی ڈال لیں یہ دیکھیں میں اس ٹائم مرچی یہ والی نہیں تھی ڈال لیں ابھی میں ڈالوں گی یہ بھی مشین میں ڈال کے ہاتھ سے نہیں آپ نے کرنا اس کو بھی مشین میں ڈال کے ساتھ ہرادھنیا پدینہ ڈال دیں یہ ضرور ڈالیں اس سے خوشبو بھی آتی ہے اور گرین اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے تین انڈے لے لیے یہ دیکھ لیں اور یہ میں اس میں مکس کر دوں گی یہاں پہ اہم بات ہے کہ ہم ٹکی فریز کرتے ہیں نا تو جب ٹکی کو ہم لوگ انڈا کچھ لوگ ہیں وہ بات میں لگاتے ہیں انڈا تو آپ بیچ میں ڈال لیں یہ ہوتا ہے کہ فوراں نکالو وہ فریز ہوئی ہوتی ہے اس کو گھی میں ڈال دو تو وہ مشینہ صحیح فرائی ہو جاتی ہے تو ایسے بھی ٹائم لیتی ہے آپ باہر نکال کے رکھو فریز ٹکی تھوڑا اپنا فریز پن چھوڑے گی پھر آپ اس کو انڈے میں ڈبوہ کے تو فرائی کریں گے تو ایسے ٹائم زیادہ لگتا ہے تو آپ ایسے بیچ میں ہی انڈا ڈال لیں فرائی کر لیں یہ سب سے بیسٹ ہے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے جب آپ مکس کرتے ہیں اس ٹائم آپ چیک کر لیں نمک میرچا آپ نے تیز رکھنا ہے کام رکھنا ہے اور میں یہاں پہ یہ بلیک چلی ڈال دوں کیا چلیں بٹکیاں بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں بنا کے ہم ایسے سکتے ہیں فریز کرنے کے لیے ابھی دیکھیں پانی بھی نہیں لگا رہی کچھ نہیں لگا رہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایسے اپنے بنا کے دیکھیں کتنی جلدی برن رہی ہے ایسے بنا کے آپ ان کو اوپر وہی پیپر لگا کے فریز کر دیں اور بس نکالے تھوڑا سا گھیر ڈالے تبے پہ اور ان کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں تو ماشاءاللہ ہماری ٹکیں فرائے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر بناتی ہوں زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے ان کو بنا کے فریز کر دیا ہوا تھا یہ دیکھیں میں نے کیسے فریز کیا ہے نیچے ایک پوری لائن لگا کے پھر اوپر پیپر کیا ہے پھر اوپر رکھیں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ابھی میں نے نکالی ہے فریزر سے ابھی میں ان کو زید بیک میں ایسے ڈال کے تو رکھ دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے ہاں پہ لہتا لہتا ان کو پہلے فریز کریں یہ دیکھیں کتنے آسانی شیر نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو پھر ان کو ایک جگہ پہ رکھ دے ڈال کے پھر لیں یہ اپس میں جھوٹ دے جب فریز ہو جاتے ہیں تو پھر نہیں جھوٹ دے تو تھوڑے گیلے ہو تو پھر اس ٹیم ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے جبردست ماشاءاللہ یہ شامی کباب ہے بنے یہ دیکھیں بنا کے رکھ دے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آسانی شیر نہیں میں نے تکắtے لیں دنے پھر کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نےحسین کو پھر کر دی ماشاءاللہ آپ ، جب آپ نے دوڑے کی مینک دیکھیں دوسری وایسے ہی آپ رکھ دیں یہ دیکھیں چلیں جی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے پلیمان کر لیے یہ فرائی بار رکھ لیے اس میں گھیہ ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ نہ ہو کہ ہماری ٹکی بیچ میں ڈوبی ہو نہیں پس تھوڑا سا ہم ڈالیں گے تقریباً ایک اپ ڈیڈ کہ ٹکی آدھی بیچ میں ڈوبے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فریز ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو ہیٹ باہر نہیں دینا کے پہلے اس کا فریز پن ختم کریں نہیں آپ نے اس کو ایسی فریز ٹکی کو یا آپ نے ایسے گھی میں راخ دینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے راخ دینا اور تیز آنچ پہ نہیں ہلکی آنچ پہ ہم ان کو فرائی کریں گے یہ فریز ہے اور اندر تک یہ فریز پانی اس کا ختم ہونے تو ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے تو اوپر سے یہ فرائی ہو جائے گی اندر سے وہ تھنڈی رہے گی تو اس کو ہم ہلکی آنچ پہ رکھیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی ہم ویسے ہی رکھیں گے ہر کی آنچ پہ اور انڈا وغیرہ اس کے اندر ہی میں نے ایڈ کیا ہوا ہے جب ہم ایڈ کی فریز ہوتی ہے نا تو پھر ہم بعد میں انڈا لگائیں نا تو جب آئل میں رکھتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ انڈا علیدہ ہو جاتا ہے وہ ٹکی علیدہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فریز ہوتی ہے نا تو اس لیے تو آپ بیچ میں ہی انڈا ڈال دیا کریں جب اس کا موٹیئر بناتے ہیں نا تو وہ سب سے اچھا رہتا ہے ابھی آپ نے کچھ نہیں لگانا دیکھیں میں گی گرم کیا اس میں میں نے ٹکی رکھ دیئے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی میں ان کو نکال دوں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ اتنی زبردست اور کریچپی بنی نا اتنی کریسپی بات میں لگانے سے نہیں بنتی انڈا جتنا بیچ میں ڈال دنے میں یہ دیکھیں موسیقی موسیقی